میں سب یہ کیا لکھا ہے آپ کوٹ میں کیا ہوا ہے دیکھیں کوٹ میں تو آج دیٹ ہوئی ہے فردر 22 جیج سائیب نے ڈیٹ بھی ہے میرے پاس بچی کے کچھ لیٹرز ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ میڈیا کے سامنے رکھوں کیونکہ کچھ لوگ غلط بیانیاں کر رہے ہیں ابھی اس دفعہ جب میں چینٹرہ ہوس گیا تھا تو بچی نے اس کی والدہ کی بردے تھی یہ اپنی ماں کو کارڈ بنا کے دیا ہے میں ان کی آپ کو پوٹوز پروائیڈ دیرتا ہوں یہ اس نے بڑا پیارہ سا ایک کارڈ بنایا تھا اس کے علاوہ اس نے بہت سارے لیٹرز پکڑکی جو یہ چھوٹی سسٹر کے نام لیٹر ہے آپ بلکل اسے اور آج آپ جب اسے پڑھیں گے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ڈیسپرٹ ہے کہ وہ گھر آنا چاہ رہی ہے اور میں نہیں سمجھ پا رہا کہ معزز عدلیہ کیوں اس چیز کو ڈیلے کر رہی ہے کیونکہ ایک مائنر بچی اپنے گھر واپس آنا چاہ رہی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس آنا چاہ رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بھی قانون اس چیز کو کی جازت نہیں دیتا بچی کیا لکھتی ہے ان لیٹرز میں بہر کے لیے ماں کے لیے اس میں انتہائی ڈیسپرٹ ہے وہ گھر آنا چاہ رہی ہے بلنگ ہے اس نے اپنے ہاتھ سے بہت سارے لیٹرز لکھے ہوئے ہیں اور میں یہ فرس ٹائم میڈیا پر ڈائریکٹ لی دکھا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ پروائیڈ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے چینلز کے اوپر انہیں چلائیں تاکہ جو لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے لیٹرز لے آتی ہیں یہ اپنی والدہ کے نام اس نے لیٹر لکھا ہوا ہے اگین وہ ویلنگ ہے اپنی ماں کے ساتھ جیسے وہ پہلے گھر پہ ماں کا ہاتھ بٹا دی تھی اور مزید اس طرح اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی میں ساری چیزیں جو وہ مسک کر رہی ہے یہ ایک اور اس نے کتنی ڈیسپریٹ ہے گھر آنے کے لیے اور انپارچنیٹلی اب سیکنڈ پارٹی کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ ڈیلے ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں صرف اس لیے کہ کیس کو لنگران کیا جائے اور بچی گھر واپس نہ آ سکے یہ سارے لیٹرز ہیں بچی کے لکھے ہوئے اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اور جھوٹا پروپیکنڈا جو لوگ کرتے ہیں میں حیران ہوں ان لوگوں نے بھی جان دینی ہے وہ کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں پوری رات میں محفلیں سجائی جاتی ہیں اس چیز کو ان چیزوں کو لے کے آخر کار ہے کیا وجہ کیا ہے کوٹ میں کیا مات رہی ہے بچی آنے کرتی ریپورٹ آ رہی ہے دیکھیں ریپورٹ ابھی ڈی سیل نہیں ہوئی جج شایب نے ٹوینٹی ٹو ڈیٹ دے دی ہے ٹوینٹی ٹو کو ریپورٹ ڈی سیل ہوگی ریپورٹ میں اگین بچی ملیں گے اپنے گھر آنے کے لیے اس نے اور باقی میڈیکل ریپورٹس اور دوسری چیزیں آپ کے آلیڈی سامنے ہیں اسے بچی کے لیٹر سامنے ہیں اس سے بڑھ کر ایک بچی اور کیا بولنا چاہی رہی ہے میں یا وہ کیا بولے مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ کوٹ اس چیز کو کیوں دلے کوٹ میں کیا جا رہا ہے اور کوٹ نے اب فردر مجھے آج بہت امید تھی کہ کوٹ جو ہے وہ آج بچی کو ہمارے ہینڈ آور کر دے گی لیکن آج پھر ایک ڈیٹ ملی ہے بھلی شارٹ ڈیٹ ہے لیکن میں امید کرتا ہوں ٹوئنٹی ٹو کو جج صاحب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور جب وہ ریپورٹ ڈی سیل کریں گے وہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے بچی کو ہمارے ہینڈ آور کریں گے مہدی بھائی آج میں نے پہلی بار آپ کے ہاتھ کپ کپ آتے دیکھیں اور پہلی بار میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے پہلی بار مرتبہ یہ کہا کہ آلہ عدلیہ کیوں ڈیلے کر رہی ہے تو ہم سمجھ سکتے آپ کے جو دل پہ بیتری ہے کیونکہ ہم امیت سے آئے تھے کہ آج بہت اچھا پیتل آنے جا رہے ہیں بلکل آج میں بلکل میرا یہ آج مجھے یقین تھا کہ آج بچی ہمیں ہینڈ آور ہو جائے گی کیونکہ بچی نے جب ویلنگ شو کر دی ہے اس نے ہر طریقے سے وہ ساری اس کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے باوجود اس چیز کو ڈیلے کرنا یہ ظلم ہے آپ دیکھیں جنہوں نے جرم کیا ہے وہ باہر تندناتے پھر رہی ہیں اور جس کے ساتھ جرم ہوا ہے اسے قیاد میں رکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر میں کیا لفظ یوز کروں مجھے نہیں سمجھ آ رہی اور میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ ٹوئنٹی ٹو کو بچی ہماری بچی جو ہے وہ ہمیں ہینڈ آور کر دیں بچی کو اگر پورٹ میں بلائے جاتا ہے بلکل دیکھیں بلکل اگر عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ بچی پورٹ میں آئے تو بلکل عدلیہ جو مناسب سمجھتی ہے وہ فیصلہ کریں عدلیہ اگر بچی کو بلانا چاہ رہی ہے بلکل بلائے بچی آ کر بولے گی وہی بولے گی جو وہ بول رہی ہے جو ہر جگہ پہ بول رہی ہے ناظرین ہم کیونکہ آپ کی عوام کی آواز ہیں ہمارا کام ہے کہ دکھی انسانیت کی آواز کو اعلیٰ عدالتوں اور حکام بالا تک پہنچائیں اس ماں کو اور کتنا روح لائے جائے گا ہر گھر میں ماں ہیں بتائیے اس ماں کو کوئی رحم کھائے گا اس ماں کی حالت پر دیکھیں کوئی بھی کیس میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں اگر ایک بار بچی بول دے کہ میں نے پیرنس کے پاس جانا ہے تو فوراں سے بھیج دیا جاتا ہے کوئی بھی نہیں تھی کہ مطلب کہ آج جلے کیا جائے تو آج بھی انہوں نے آگے سے تاریخ لیا مطلب کہ ظلم میں یہ بہت زیادہ زیادتی میری بیٹی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی بس وہ گھر آنا چاہتی ہے اور وہ کہتی مجھے ماما پوراں یہاں سے نکالے میں نے گھر اپنے واپس آنا ہے وہ اتنی چھوٹی ہے وہ کہتی میں کھڑکی سے چڑیاں اڑتے پر دیکھتی ماما مجھے بہت تکلیف ہوتی آپ مجھے بتائیں بچی کتنی حضیعت میں ہوگی اپنے گھر آنا چاہتی ہے اپنے ماما کے پاس گھر آنا چاہتی ہے تو یہ تو جاتا کہ اس میں کیا ایسا کہ اس کو روکا جائے اتنا ہور کیا جائے جب بچی کہہ رہی ہے بیان بھی دے دیا ہے تو فوراں سے آج دے دینا چاہیے تھا ہمیں اس کی کسٹڈی ہمیں آج دے دینی چاہیے تھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر یہ بیٹی اگر کسی کی جلد صاحب کی ہوتی یا کسی بڑے ادائے کی صاحب کی کسی کی بیٹی ہوتی تو وہ کیا یہ اسی طرح ہی کرتے وہ تو ایک میں کہتی ہوں ایک دن بھی نہیں لگاتے اور وہ اپنی بچی لے جاتے گھر واپس ہمارے ساتھ دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے کتنی مطلب اب اب تو سردی بھی سٹارٹ ہوگی بھی ہے اور اب سال ہو جائے گا ہر چیز ہے ہر ثبوت ہے سب کچھ ہے سب واضح ہے اور جو مجرم ہیں جنہوں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی جنہوں نے غوا کیا ہمیں تکلیف دی ہماری عزتیں اچھالی ہیں سب کچھ کیا ہے وہ آرام سے پھر رہے ہیں اور ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے اور میری بچی جس کے لئے ظلم ہوئے اس کو تکلیف دی جا رہی ہے یہ کون سا انصاف ہے جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے جرم کیا ہے وہ باہر دندناتے پھر رہی ہے اور جس بچی کے ساتھ معصوم بچی کے ساتھ جرم ہوا ہے اسے قید میں رکھا ہوا ہے تو یہ ظلم ہے آج میں مایوس ہوا ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ آج میری بیٹی مجھے ہینڈ آور کر دی جائے گی انفارچنیٹلی ایک دفعہ پیٹ ڈیٹ ہوئی ہے گو کہ وہ شارٹ ڈیٹ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جیج صاحب بائیس کو بچی ہمارے حوالے کریں گے کیونکہ بچی اگر ہمارے ساتھ آنا چاہ رہی ہے ہم بچی کے نیچرل پیرنٹس ہیں تو میں نہیں سمجھ تھا کہ پھر کس طریقے سے بچی کو روکا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے کیس افیکٹ ہو سکتا ہے بچی کی ویل فیر اسی میں ہے کہ بچی کو بچی کے والدین کے حوالے کیا جائے جب وہ خود بیلنگ ہو اپنے گھر واپس آنے کے لیے اور میں ایک چیز اور کلیر کر دینا چاہتا ہوں میں نے یہ جو لیٹرز آپ کو آج پروائیڈ کیے ہیں یہ میں نے اس لیے کیے ہیں کہ یہ لیٹرز پہلا جو کوٹ آرڈر تھا وہ والی لیٹرز کوٹ کے اندر جمع ہیں یہ لیٹرز فری ہیں اس لیے میں نے میڈیا کے لیے میڈیا میں شو کر دیا ہیں کہ یہ آپ لوگ اسے میڈیا میں پبلش کر سکتے ہیں تینکیو